پریم سے بولیے باگست وردھا میں سرکارے کی جائے سناتن دھر میں کی جائے سنیاسی بابا کی جائے بالا جی حنمان جی مہراجے کی جائے میری پیارے سبھی بھکت کرو جو آج کا پرسنگ ہے ایک ماں اور بیٹے کی کہانی ہے ایک دکھ بھری ماں جب ایک بیٹے نے اپنی ماں کے سینے میں کھنجر گھوپ دیا اس ماں کی دکھ بھری کہانی ایک ماں کے اوپر کیا گجرتی ہے جب اس بیٹے نے اپنے ماں کا ہی گلہ گھوٹ دیا اپنے ماں کے سینے میں کھنجر گھوپ دیا بہت دکھ بھری کہانی ہے آنکھوں میں یانسو آ جائیں گے دھانس سنیے گا اس ویڈیو کے انتہ تک بنے رہے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ کہانی میں کھونے سے پڑے ابھی تک ہم سے جھوڑے نہیں ہو تو پڑے سبسکرائب کر کے جھوڑ جائیے ایک بار کی بات ہے کہ ایک ماں جس کا ماتر ایک پتر تھا اس کے پتی کا دہان تو چکا تھا بہت ہی منتے بنتی کتنی ساری دیوی دیوتاؤں کے پاس منتے کرنے کے بعد اسے ایک پتر کی پرابتی ہوئی تھی اب پتر اس کا بہت ہی لادلہ تھا وہ اپنے بھلے نہ کھاتی لیکن اپنے پتر کو ضرور کھلاتی تھی اپنے گیلے میں سو جاتی اور اپنے پتر کو اپنے پیارے بیٹے کو سوکھے میں سولاتی تھی اپنے کسٹ بھلے ہی ساری تھی لیکن اپنے پتر کو کبھی کسٹ کنارے نہیں آنے دیتی تھی ایسی ایک ماں ایسی ہوتی ہے ماں لیکن جب وہ پتر دھیری 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 بڑا ہوتا ہے وہ اسکول جانا شروع کر دیتا ہے اسکول بھی جاتا ہے لیکن وہ اپنے دوستوں کے سنگت میں آ کر اس کا لاد پیار اتنا اس کو برباد کر دیتا ہے کہ اپنی ماں کی وہ سنتا ہی نہیں ہے لیکن ماں کا وہ تو آنکھوں کا تارہ تھا وہ کہتی تھی کہ بیٹا آج گلتی کر رہا ہے کل سہی ہو جائے گا تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے تو وہ میرے کو سمجھنے لگے کہ میں اس کے لئے کتنی کیا پریاز کی ہوں جب وہ ماں اپنے پتر کو دیکھتی تو اس کے آنکھوں میں تسلیح ہونے لگتا کہ ہاں میرا پتر آ گیا لیکن جس دن وہ پتر کہیں آنکھوں سے اوچال ہو جاتا چلا جاتا تھا اس کے من میں بچائنی چھائی لگتی تھی جب تک اس کا پتر سام کو آتا نہیں تھا تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھی ایسی وہ ماں تھی اپنے پتر کے بیوگ میں پتر کی ہمیشہ راہ دیکھتی تھی لیکن وہ پتر دھیرے 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 بڑا ہوا اس کا سنگت بدلتا گیا اور اس کا سنگت بدلتے بدلتے اس لڑکے کی دوستی ایک لڑکی کے ساتھ میں ہو جاتی ہے وہ اس کے پیار میں پاگل ہو جاتا ہے وہ ابھی باقی لڑکوں کی طرح تھا وہ اس لڑکی کے پیار میں پاگل اس کے لئے سب کچھ جان تک نے اچھا کرنے لگا ہر بار اس کے آگے اپنی ماں کو نہیں سمجھتا تھا اس سے ملنے کے لئے ماں کا دل دکھا دیتا تھا کیا ماں اسی دن کے لئے تمہیں پیدا کیا تھی کہ آج تم اس کو آنسو دل آ رہے ہو ماں کہتی بیٹا کھانا تو کھالو لیکن اس کا ایک کال آ جاتا تھا اس کال کے لئے ماں کو ٹھکرا دیتا تھا ماں کو گالیا تک دے دیتا تھا اس ماں کے اوپر کیا پیت رہی ہوگی کہ جس ماں نے اس کو کتنے پیار سے کتنے منتے کے بعد اس کو ملا تھا اور اس ماں کو وہ ٹھکرا دیتا تھا ماں کہتی تھی بیٹا رات ہو گئی ہے باہر مت جاؤ لیکن اس ماں کا ایک نہ سنتا اس لڑکی کے پیچھے اتنا دیوانہ تھا کہ وہ لڑکی جو کچھ بھی کہا دیتی وہ ترنت کر دیتا ایک بار کی بات ہوئی لڑکی نے کہا کیا تم میرے پیار میں اتنے پاگل ہو کہ جو میں کہوں گے وہ کر دو گے لڑکا بولتا ہاں اگر تم کہو تو ایک بار میں اپنا جان دینے کے لئے تو میں جان بھی دینے کے لئے تیار ہوں لیکن میں تم سے اتنا پیار کرتا تو مجھ سے کبھی چھوڑ کے مجھ جانا اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھ سے اتنا ہی پیار کرتے ہو تو تم میرے لئے اپنے ماں کا دل نکال کے لاؤ وہ لڑکا کہتا بس اتنی چھوٹی سی بات تم نے کہی ارے ماں کا دل کیا چیز ہے تم کہو تو اپنا بھی دل نکال کے میں تمہیں دے دوں گا لیکن تم مجھ سے سادھی کر لو وہ لڑکی کہتا ٹھیک ہے میں تم سے سادھی کر لوں گی لیکن پہلے تم اپنے ماں کا دل لاؤ اس ماں نے کتنے منتے کرنے کے بعد اس کو جنم دیا تھا اور وہ لڑکا آج چلا اپنے ہی ماں کا دل لینے وہ گھر پر جاتا ہے بہت ہی بیتاب سے جاتا ہے کہ میں آج اگر اپنے ماں کا دل دے دیا تو اس لڑکی سے میں سادھی کروں گا وہ لڑکا کتنی جوست سے جاتا ہے اور راستے میں ہی ایک بہت ہی نوکلی ایک خنجر لے لیتا ہے اور جیسے ہی گھر پر جاتا ہے تو وہ ماں دیکھتی ہے کہ بیٹا آگیا ہے تو کہتی ہے کہ بیٹا چلو میں کھانا نکال دے رہی ہوں تمہارے کھانے کے لیے کہتا ہے ٹھیک ہے ماں چلو تم نکالو کھانا میں آ رہا ہوں اور ماں رسوئیہ میں جا کر کے کھانا نکال رہی ہوتی ہے لیکن اس کے تو من میں کچھ اور ہی چلنا ہوتا ہے یہ لڑکا جاتا ہے اور پیچھے سے اس ماں کا پر خنجر گھوپ دیتا ہے اور ماں کے جب دل پر خنجر گھوپ دیتا ہے وہ ماں بولتی ہے بیٹا کہ میرے پیار میں کیا کمی تھا کہ تُنہے آج میرا ہی چھینے میں تُنہے خنجر گھوپ دیا اکھر میرے پیار میں کیا کمی تھی منج تیرے پروریس میں کیا کمی تھی اس لڑکے نے بولا کہ ماں میں جس لڑکی سے پریم کرتا ہوں پیار کرتا ہوں وہ لڑکی مجھ سے تب ہی سعادی کرے گی کہ جب میں تیرا دل نکار کر کے میں اس کو دوں گی وہ لڑکا اس ماں کا دل نکال لیتا ہے اور لے کر کے چلنے لگتا ہے اس لڑکی کے پیار میں اتنا پاگل کہ وہ لڑکا اپنی اس ماں کا ہی مار دیا اور اس ماں کا دل نکال کر کے اس لڑکی کو چلا دینے تاکہ وہ مجھ سے سعادی کر لے گی لیکن راستے میں اسے ٹھیس لگ جاتی ہے اور اس کا دل جو ہے ماں کا جو دل لیا تھا وہ دل جو ہے چھٹک کر کے کہیں دور چلا جاتا ہے تو بھی اس دل سے آواز آتی ہے بیٹے تو اٹھ جا کہیں تیرے کو چوٹ تو نہیں لگی ہے اس ماں کے دل کا آواز تھا ماں مرنے کے بعد بھی اپنے پتر کا کشت نہیں دیکھی جا رہا ہے ایسی ماں ہوتی ہے لیکن وہ لڑکا اس ماں کے دل کا ایک نا آواز سنتا ہے وہ ترند پھر سے دل کو اٹھاتا ہے اور اس لڑکی کے پاس لے کے چلا جاتا ہے اور جیسے ہی لڑکی کے پاس لے کے جاتا ہے وہ لڑکی دے کر کے اچھمدیت ہو جاتی حیران ہو جاتی ہے کہ میری پیار میں اتنا پاگل ہے کہ مجھ سے سعادی کرنے کے لیے اپنے ماں تک پریدان کر دیا اس لڑکی نے کہا رہے تیری اتنا مرک تو میں نے دیکھا نہیں جس ماں نے تجھ کو جنم سے اتنا دیکھ پھالا پوسہ پیار گیا تو نے اس ماں کو ایک سکنڈ نہ لگایا مار کر کر دل نکال دیا اگر آج میں تم سے سعادی کرلوں کل دوسری لڑکی کے چکر میں اگر تو پڑ جاؤ وہ کہہ کہ تُو پنی پتنی کا دل نکال کر تو میری کو بھی مار دے گا تیرے جیسا ہوان میں نے نہیں دیکھا میں تو اسے سعادی کبھی نہیں کر سکتا جو اپنی ماں کا نہ ہو سکا وہ میرا کیا ہوگا میں تیرے سے کبھی نہیں سعادی کر سکتا تیرے جیسا ہوان تیرے جیسا نردئی انسان میں نے نہیں دیکھا جب تُو اپنی ماں کو نہیں سمجھ سکتا تو تُو اپنی بی بی کو کیا سمجھے گا تُو ایک نمبر کا نردئی ہے ہوان ہے جیسے ہی وہ لڑکی اس کو ایسا بات کرتی تب جگہ اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی گلتی کر دی میں نے اس ماں کی ممتہ کو نہیں سمجھا میں نے اس ماں کے پیار کو نہیں سمجھا اور آج میرا دنیا اجڑ گیا جو میری راہ دیکھتی تھی آج میرا راہ کون دیکھے گا جو مجھ سے اتنا پریم کرتی تھی اب مجھ سے پریم کون کرے گا کس کو میں ماں کہوں گا اسے بعد میں پستاوہ ہوتا ہے لیکن اس افسوس کا فائدہ ہی کیا اب تو تُو نے ماں کا دل نکال ہی لیا ہے اب تو وہ ماں پھر سے نہیں آ سکتی ایسے ہوتے ہیں پیار کا جار جو بھی لڑکی ادھ اس پرکار کا بات بیوار کر رہا تو سمجھ لو ایسے گلت راستے پر ہے کبھی بھی اپنے بیٹوں کو اتنا دکھ لار پیار نہیں کرنا چاہیے تاکہ کل آپ کے سر پر چڑھ کے وہ تانڈاؤ کرے چاہے اگیلا ہو چاہے دکیلا ہو اپنے بیٹی کو اتنا ہی پیار دیجئے جتنا ہونا چاہیے زیادہ لار پیار کرنا آپ کے لئے بھویس میں خطرہ ہو سکتا ہے جائے جائے رام جائے سیہ رام موسیقی